لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے چودہویں بھاگ کے ساتھویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں رات پہر بھر سے زیادہ جا چکی ہے چندردیو ادائے ہو چکے ہیں مگر ابھی اتنے اونچے نہیں اٹھے ہیں کہ باغ کے پورے حصے پر چاندنی پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہاں باغ کے اس حصے پر چاندنی کا فرش ضرور بچ چکا ہے جدھر کور اندرجیت سنگھ اور آنند سنگھ ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے یہ دونوں بھائی اپنے ضروری کاموں سے چھٹی پا چکے تھے اور سندھیہ وندن کر کے دو چار پھلوں سے آتما کو سنتوش دے کر آرام سے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے راجہ گو پال سنگھ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے یکا یک باغ کے اس کونے میں جدھر چاندنی نہ ہونے تتھا پیڑوں کے جھرمٹ کے کاران اندھیرہ تھا دیئے کی چمک دکھائی پڑی دونوں بھائی چوکرنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے اور دونوں کو غمان ہوا کہ راجہ گو پال سنگھ آتے ہوں گے مگر ان کا شک تھوڑی ہی دیر بعد جاتا رہا جب ایک عورت کو ہاتھ میں لالٹین لیے اپنی طرف آتے دیکھا اندرجیت سنگھ یہ عورت اس باغ میں کیوں کا را پہنچی آنند سنگھ تاجب کی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں کیسے ہم دونوں بھائیوں کے یہاں ہونے کی خبر نہیں ہے اگر ہوتی تو اس طرح بے فکری کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی ڈا آتی اندرجیت سنگھ میں بھی یہی سمجھتا ہوں اچھا ہم دونوں کو چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں جاتی اور کیا کرتی ہے آنند سنگھ میری بھی یہی راہ ہے دونوں بھائیوں آن سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چل کر ایک پیڑ کی آڑ میں چھپ رہے جسے چاروں طرف سے لطاؤ نے اچھی طرح گھیر رکھا تھا اور جہاں سے ان دونوں کی نگاہ باغ کے ہر ایک حصے اور کونے میں بھی بکھو بھی پہنچ سکتی تھی جب وہ عورت گھومتی ہوئی اس پیڑ کے پاس سے ہو کر نکلی تب آنند سنگھ نے دھیرے سے کہا یہ وہی عورت ہے اندرجیت سنگھ کون آنند سنگھ جسے تلسم کے اندر باجے والے کمرے میں میں نے دیکھا تھا اور جس کا حال آپ سے تتھا گوپال بھائی سے کہا تھا اندرجیت سنگھ اگر واسطہ میں ایسا ہے تو پھر اسے گرفتار کرنا چاہیے آنند سنگھ ضرور گرفتار کرنا چاہیے دونوں بھائی سلاح کر کے اس پیڑ کی آڑ میں سے نکلے اور اس عورت کو گھیر کر گرفتار کرنے کا ادیوک کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد نزدیک ہونے پر اندرجیت سنگھ نے بھی دیکھ کر نشے کر لیا کہ ہاتھ میں لال ٹین لیے ہوئے یہ وہی عورت ہے جسے تلسم میں پھانسی لٹکتے ہوئے آدمی کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی معلوم ہو گیا کہ دو آدمیوں سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اتیا وہ چیتن ہو گئی اور چمیلی کی ٹٹیوں میں گھوم پھر کر کہیں غائب ہو گئی دونوں بھائیوں نے بہت ادیوگ اور پیچھا کیا مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا وہ عورت ایسی غائب ہوئی کہ کوئی نشان بھی نہ چھوڑ گئی نامعلوم وہ چمیلی کی ٹٹیوں میں لین ہو گئی یا زمین کے اندر سما گئی دونوں بھائی لجہ کے ساتھ ہی ساتھ نراش ہو کر اپنی جگہ لوٹ آئے اور اسی سمیراجہ گوپال سنگھ کو بھی ایک ہاتھ میں چنگیر اور دوسرے ہاتھ میں روشنی کے عدبت لالٹین لیے ہوئے آتے دیکھا گوپال سنگھ دونوں بھائیوں کے پاس آئے اور لالٹین تتھا چنگیر جس میں کھانے کی چیزیں تھی زمین پر رکھ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے بہت دور سے چل کر آتا ہوا مسافر پریشانی اور بدحواسی کی حالت میں آگے سفر کرنے سے نراش ہو کر پرتوی کی شرر لیتا ہے یا کوئی کوئی دھنی اپنی بھاری رقم کھو دینے کے بعد چوروں کی تلاش سے نراش اور ہتاش ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس سمیراجہ گوپال سنگھ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بہت ہی پریشان اور بدحواس معلوم ہوتے تھے کور اندرجیت سنگھ اور آنند سنگھ کو بڑا عشر ہوا اور انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہیے کشل تو ہے گوپال سنگھ گھبرا ہٹ کے ساتھ کشل نہیں ہے اندرجیت سنگھ سو کیوں گوپال سنگھ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی زبردست دشمن نے پیر رکھا ہے اور وہ ہمارے یہاں سے اس چیز کو لے گیا جس کے بھروسے پر ہم اپنے کو تلسم کا راجہ سمجھتے تھے اور تلسم توڑنے کے سمجھ آپ کو کافی مدد دینے کا حوصلہ رکھتے تھے آنند سنگھ وہ کونسی چیز تھی گوپال سنگھ وہی تلسمی کتاب جس کا ذکر آپ لوگوں سے کر چکے ہیں اور جسے لانے کے لیے ہم اس سمجھ گئے تھے اندرجیت سنگھ رنجے کے ساتھ افسوس آپ اسے چھپا کر نہیں رکھتے تھے گوپال سنگھ چھپا کر تو ایسا رکھتے تھے کہ ہمیں ورشوں تقیت کھانے میں سڑھانے اور مردہ بنانے پر بھی مندر جس نے اپنے کو مایرانی بنا رکھا تھا اس کتاب کو نہ پا سکی اندرجیت سنگھ تو آج وہ یقایق غائب کیسے ہو گئے گوپال سنگھ نام عالم کیوں کر غائب ہو گئے مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس نے یہ کتاب چورائی ہے وہ تلسم کے بھیدوں سے کچھ جان کا روش ہو گیا ہے اسے آپ لوگ سادھران بات نہ سمجھئے اس چوری سے ہمارا اتصاہ بھنگ ہو گیا اور ہمت جاتی رہی ہم آپ لوگوں کو اس تلسم میں کسی طرح کی مدد دینے لائق نہ رہے اور ہمیں اپنی جان جانے کا بھی خوف ہو گیا اتنا ہی نہیں سب سے زیادہ تردد کی بات تو یہ ہے کہ وہ چور آشیر نہیں کہ اب آپ لوگوں کو بھی دکھ دے اندرجیت سنگھ یہ تو بہت برا ہوا گوپال سنگھ بے شک برا ہوا ہاں یہ تو بتائیے اس باغ میں لالٹین لیے کون گھوم رہا تھا آنندہ سنگھ وہی عورت جسے میں نے تلسم کے اندر باجے والے کمرے میں دیکھا تھا اور جو پھانسی لٹکتے ہوئے منوش کے پاس نرجی ووستہ میں کھڑی تھی اندرجیت سنگھ کی طرف اشارہ کر کے آپ بھائی جی سے پوچھ لیجئے کہ میں سچا ہوں یا نہیں اندرجیت سنگھ بے شک اسی رنگ روپ اور چال ڈھال کی عورت تھی گوپال سنگھ بڑے آششری کی بات ہے کچھ اقل کام نہیں کرتی اندرجیت سنگھ وہ خوشبو کی طرح ہوا کے ساتھ مل گئی کچھ معلوم نہ ہوا کہ کہاں چلی گئی گوپال سنگھ گھب را کر انہی چا ملے گی ٹٹیوں میں وہاں سے تو دیو مندر میں جانے کا راستہ ہے جو باغ کے چوتھے درجے میں ہیں اندرجیت سنگھ چونک کر دیکھیں دیکھیں وہ پھر نکلی اب ہی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اوپر نیاز چندرکانتہ سنتتی کے چودھہویں بھاگ کے ساتھویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں چندرکانتہ بھائی چندرکانتہ بھائی چندرکانتہ چندرکانتہ